جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ دنیا اس وقت کرونا وائرس کے ایک بڑی جنگ سے لڑ رہی ہے اور جہاں دنیا کے ناوار سیلیبریٹیز اور لوگ اس جنگ سے لڑنے کے لیے ایک دوسرے کی شانہ بشانہ چال رہے ہیں وہاں پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے پاکستان کے لوگ بھی ان حالات میں اپنے ضرورت مان اور غریب بائیوں کی مدد کے لیے پیش پیش ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے ایک ایسے سٹار کی جن کے کرکٹ کھیلنے کے انداز سے تو دنیا باہو بھی واقف ہے اور ان کی شہرت کی وجہ نہ صرف ان کی گیم ہے بلکہ وہ لوگوں کی مدد کرنے میں بھی کسی سے کم نہیں ہے جو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں شاہد افریدی کو کون نہیں جانتا شاہد افریدی دنیا میں ایک بہت بڑے کرکٹر ہونے کی حسیت سے جانے جاتے ہیں ان کے کرکٹ کھیلنے کے انداز کی وجہ سے ان کی فین فولوینگ پوری دنیا میں ہے جس کی وجہ سے انہیں لوگ بوم بوم کے نام سے بھی جانتے ہیں شاہد افریدی نے کرکٹر میں پاکستان کے لیے بہت سی خدمات سارا انجام دی ہیں اور جب ان کی توجہ کرکٹر سے تھوڑی کم ہوئی تو انہوں نے اپنی زنگی کی ایک اور ایننگ سٹارٹ کر دی جس کی شروعات انہوں نے شاہد افریدی فانڈیشن سے کی شاہد افریدی فانڈیشن کی بنیاد مارچ 2014 کو شاہد افریدی نے رکھی جس کا مقصد معاشرے کے گریب اور ضرورت من لوگوں کی مدد کر کے معاشرے کو بہتر بنانا تھا شاہد افریدی فانڈیشن کے آگاز پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہد کا کہنا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی دوسری دنیا جیسا ہو اور ان جیسی ترقی کرے تو ہمیں ہی نکلنا ہوگا اور گریب لوگوں کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا ان کا ضرورت من لوگوں سے پیار اور حدمت کرنے کے جذبے کی وجہ سے شاہد افریدی فانڈیشن اب صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ شاہد افریدی اور ان کی ٹیم کی محنت اور کوشوں کی وجہ سے امریکہ، یورپ، افریقہ اور ایشیا میں مفصلسی کے شکار لوگوں کی مدد کر رہی ہے شاید یہی کسی کامیاب انسان کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ کامیابی کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے بھی ان کی زنگی گزارنے کا انداز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے کچھ ایسی ہی مثالیں شاہد افریدی کے ساتھ بھی جڑی ہیں جب وہ پاکستان کری کے ٹیم کے لیے اپنی حدمات سار انجام دے رہے تھے تو ان کے کھیلنے کا انداز اور اپنی ٹیم سے لگن کچھ اس طرح سے تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ شاہد افریدی کے دیوانے ہو گئے اور کرونا وائرس کے ان برے حالات میں جس میں پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا سے ڈر رہی ہے لیکن شاہد افریدی اپنی زنگی کی فکر کیے بغیر لوگوں کی مدد کرنے میں مشغول ہیں چالیس سالہ رونڈر ہر وہ چیز سار انجام کرنے کی کاوش میں ہیں جس سے زیادہ سے زیادہ کرونا وائرس سے بچنے کی اگاہی مل سکے شاہد افریدی برپور انداز سے لوگوں کو اس وبا سے بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں اپنی فانڈیشن کے ذریعے کافی لوگوں کو کھانا مہیا کیا ماسک اور ہین سینٹائزر بھی تقسیم کیے صرف اتنا ہی نہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو گھر رہنے کی تلقین کی گئی تھی لیکن شاہد افریدی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پاکستان کے ہر شہر میں جا رہے ہیں اور اپنی برپور حدمات سار انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شہبی فضل رحمان چیارٹی ہسپیٹل میں ہین سینٹائزر تقسیم کیے اور ایسولیشن وارز بھی بنائے اور لوگوں کو شوشل ڈسٹینسنگ کا خاص حیال رکھنے کی تلقین بھی کر رہے ہیں شاہد افریدی شوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بلیڈ ڈینیشن کرنے کی التجاہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا کہتے ہوئے بھی پائے جاتے ہیں ان حالات میں شاہد افریدی کسی فرشتے سے کم نہیں ہے وہ پاکستان کے ہر کونے میں جاتے ہیں اور لوگوں کے گر گر جا کر لوگوں کی ضروریات کی اشیاء مہیا کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو رہنے کے لیے چھت اور کھانا بھی مہیا کیا شاہد افریدی کرونا وائرس کی اس مہم میں کہیں بھی پیچھے نظر نہیں آئے لیکن شاہد افریدی کے فینز اور ان کی فانڈیشن کے لیے یہ حبر بہت ہی افسوک سناک اور دل دہلات دینے والی تھی کہ وہ خود بھی اس وائرس کا شکار ہو گئے ہیں ان کے ایک ٹویٹ نے سب کو ہلاکہ رکھ دیا جس میں انہوں نے اپنے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو ہونے کا بتایا تھا انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں سے میں اچھا فیل نہیں کر رہا تھا اور جسم میں درد بھی رہتا تھا ٹیسٹ کروانے پر بدقسمتی سے میری ریپورٹ پوزیٹیو نکل آئی شاہد افریدی اس ٹویٹ میں لوگوں سے اپنی صحیح یابی کے لیے دعا کی اپیل کرتے ہوئے بھی دکھائی دیئے ہیں شاہد افریدی نے ان حالات میں اپنی جان کی فکر کیے بغیر لوگوں کے لیے اپنی برپور حدمات سار انجام دی ہیں شاہد افریدی ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ایک قابل فہر شخصیت رہے ہیں انہوں نے نہ صرف کریکٹ میں بلکہ پاکستان پہ آنے والی ہر آفت سے مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ صحفے اول پر کھڑے پائے گئے ہیں کرونا وائرس جیسے اس بماری میں مبتلا ہونے کے بعد بھی شاہد افریدی اللہ کا شکر کرتے دکھائی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ ان حالات میں میں نے اپنے بائیوں کی مدد کی انہوں نے کہا کہ ایک باپ کے لیے اس سے مشکل وقت اور کیا ہو سکتا ہے کہ کرونا وائرس جیسی بماری میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے بچوں سے بھی نہیں مل سکتا پاکستان کے اور بھی ناموار کریکٹرز کرونا وائرس کے اس لڑائی میں اپنی حدمات سار انجام دے رہے ہیں اور شاہد افریدی کو سپورٹ کر رہے ہیں شاہد افریدی کی ٹویٹ دیکھنے کے بعد شویب ملک نے ٹویٹ کیا کہ افریدی تمہاری کوشیں اور کافشیں ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گی اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک فائٹر ہو اللہ تمہیں جلد دس جلد صحت یاب کرے حفیظ نے کہا کہ شاہد افریدی کبھی بھی گبرانے والے نہیں ہیں چاہے جیسے بھی ہلاتایں وہ کرونا وائرس جیسی بماری سے مقابلہ کر کے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے شاہد افریدی کے فینس بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ان کو جلد دس جلد صحت یاب دیکھنا چاہتے ہیں موسیقی